اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا یہ میرے سامنے پیپر ہے ایس ایس ٹی کا جو کہ ایس پی ایس ٹی نے کنڈکٹ کیا تاریخ تھرڈ مئے کو تھرڈ مئے کو انہوں نے کنڈکٹ کیا مارننگ میں تو یہ مارننگ والا پیپر ہے اس کو اب ہم سالو کریں گے اور یہ تین پارٹ میں ہوگا پہلے پارٹ میں پہلا پیج دوسرے پارٹ میں دوسرا پیج اور تھرڈ پارٹ میں سندھی والا پورشن میں سالو کروں گا اور ان تینوں پارٹ کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے یہ اس کا آپشن بی جو ہے وہ صحیح ہے تو یہ کونسی جنگ تھی جو اس میں ان کے خلاف لڑی گئی تھی تو یہ تھا بیٹل آف گفتان جو کہ تھرڈ ہجرہ میں لگی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کسچن نمبر تین ہے تو اس کا صحیح آپشن اے ہے تکبیر الاحرام جو ہے اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے کسچن نمبر فور ہے بنو ندیر کی جو غزوہ ہے وہ کب ہوئی تھی تو یہ اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ ہے آفشن بی یہاں پہ تھرڈ ہجرہ میں وہ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کسچن نمبر فائیو ہے ان وچیر حجرہ اسود واز ٹیکن یہ ایکچلی کیا تھا کہ کرامتین تھے جو اسماعیلی تھے کرامتین وہ تئیس سالوں کے لیے یہ حجرہ اسود کو اٹھا کے لے کے گئے تھے تو یہ سوال اس سے ریلیٹیڈ ہے کہ کب انہوں نے اٹھایا تھا اب یہ ورڈ نہیں اسٹولن ہے شاید اسٹولن کیا گیا تھا تو یہ نو سو تیس میں جو ہے نا کامن ایرہ سی ای فار کامن ایرہ یعنی کہ جو اسوی حصال ہے وہی تو اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ نو سو تیس ہے جو آفشن سی یہاں پہ ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس کسچن ہے نمبر سکس پہ ہے what was the name of what was the name of حضرت خدیجاز مدر بی بی خدیجاز کبرا کی والدہ محترم کا نام پوچھا گیا ہے تو اس کا آفشن اے ہے جو فاطمہ بنت زاہدہ جو ہے وہ اس کا کریکٹ آفشن ہے جو کریکٹ نام ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں کسچن نمبر سیوین what is the first manifestation of faith in اسلام یہ آفشن سی ہے یہاں پہ شہدتین یہ ہے first اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آفشن نمبر پہ کسچن نمبر آٹھ ہے when حضرت عبد المطلب ڈائیڈ حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تھی پانچ سو سیونٹی ایٹ ایڈی میں یہ یہاں پہ کریکٹ آفشن ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کسچن نمبر نائن پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ was the mother of all the children of the prophet محمد اب یہ پوچھا گیا ہے کہ سارے جو بھی اولاد تھی حضور کو ان میں سے کس کی ماں نہیں تھی بی بی خدیجہ تلکبرا یعنی وہ ان میں سے تھی نہیں تھے تو تو اس کا آفشن اے جو ہے حضرت ابراہیم وہ سہی ہے اور حضرت ابراہیم بی بی ماریا کبتیا میں سے تھی یہ نوٹ کرنے بی بی ماریا کبتیا می بھی کبھی کسی اور ایم سی کیو کسٹ میں یہ سوال آ جائے تو اس کا نام نوٹ کر لیں اس کے بعد ہے کسٹن نمبر دس ہے which days are called ایام تشریق یہ جو ایام تشریق ہے یہ زلحج کے گیارہ بارہ اور تیلا کو ان کو کہتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ اس میں اے میں ہے صرف گیارہ لکھا ہوا ہے زلحج دوسرے بی میں بارہ اور تھرٹین لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپشن ڈی سیئے اے اینڈ بی کسٹن نمبر گیارہ ہے کمپلیٹ سیکوینس کمپلیٹ سینٹنس دی ٹیچر اکیوزڈ می آف ڈیش بیکاز ما ایسے واز سو سیمیلر تو دیٹ آف ادھر سٹوڈنٹ یہاں پہ پلاگریززم پوچھا گیا ہے جو کہ کاپی ہوتی ہے کسی کی آپ کاپی کریں تاکہ یہ بھی اس نے جو ایسے لکھا تھا وہ دوسرے سٹوڈنٹ کیسے سے سیمیلر تھا اسی لئے یہاں پہ آپشن جو پلاگریززم ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد ہے بارویں نمبر پہ ہے دیلی کنوینشن واز کالڈ بائی قائد اعظم قائد اعظم نے دیلی کنوینشن کب بلائی تھی یہ نائنٹین فورٹی سکس کو بلائی تھی آپشن یہاں پہ سی صحیح ہے کوشن نمبر تھرٹین ہے انٹر نم آف دا ورڈ اب یہ دیکھیں کلیر نہیں ہے یہ ہے مادلن ہے کوئی ایسے ہے مادلن ہاں ٹھیک ہے یہ ہے مادلن ہے شاید ابھی اس کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ ہے انسینٹیمنٹل یہ مادلن ال آئی ان ہے شاید میں پہلے سلچ کر رہا تھا تو میں نے لکھا نہیں اب مجھے ذہن پہ نہیں آ رہا ہے لیکن یہی ہے ورڈ تو اس کا جو ہے انسینٹیمنٹل وہ صحیح ہے یہاں پہ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ کسٹین ہے فورٹین بنگالواز پارٹیشن ان نائنٹین زیرو فائیو ہو ڈیوائیڈ بنگال پارٹیشن ہوئی تھی انیس سو نو میں کس نے اس کو پارٹ کیا تھا ڈیوائیڈ کیا تھا تو یہ لارڈ کرزن اس کا کریکٹ آپشن ہے لارڈ کرزن کے پیرڈ میں ہوئی تھی اور یہ نائنٹین الیون میں پھر سے انلمنٹ اس کی کی گئی تھی اور جو کنگ تھا جارج فائیو وہ آیا تھا یہاں پہ دلی دربار میں کی تھی اس نے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ففتین سینننیم آف دا ورڈ برنش برنش کہتے ہیں پالشڈ کو آپشن اے یہاں پہ صحیح ہے برنشڈ کا اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو کسٹین ہے سکسٹین وہ ہے خواجہ مہیدین چشتی اجمیری واز بارن ان اب یہ جو آپشن ہے یہاں پہ اس نے لکھا ہے گیارہ سو فورٹی تھی تو کچھ کہیں پہ آپ کو ملے گا گیارہ سو فورٹی تھی ایڈی اور کہیں پہ آپ کو ملے گا گیارہ سو بیتالیس ایڈی تو ان دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے یہاں پہ فورٹی تھی والا تو نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ اس پی ایسی اس کو سی کو آپشن کو صحیح کرے گی گیارہ سو بیتالیس میں اس کے بعد ہے لاسٹ ہے اس پیج کا ہو ہیلپڈ لوکلز وین بنگال فیمن نائنٹین فورٹی تھی اکڑ بنگال میں جو ہے کہت آیا تھا فیمن آیا تھا انیس فورٹی تھی میں تو وہاں پہ کس نے کون سے مدد کی دی انگریز برٹیش تھے جو تو اس میں لارڈ ویلو آپشن سی وہ صحیح ہے تو یہ تھا پہلا پارٹ دوسرا پارٹ ہم دوسرے ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ